دوسرا خط اس نے حجاج بن یوسف کے نام لکھا اور اسے ابن سادق کی گرفتاری کے لیے فوری تدابیر عمل میں لانے کی تاقید کی نیم نے یہ خط چوکی والوں کے سپرد کیے اور انہیں بہت جلد پہنچان دینے کی تاقید کر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا نیم کو اس بات کا قدشہ تھا کہ ابن سادق شاہ زلہکہ کا تاقب کرے وہ ہر چوکی سے اس مقتصر سے کافلے کے متعلق پوچھتا جاتا تھا اسے معلوم ہوا کہ دوسری چوکی پر سپاہیوں کی قلت کی وڈہ سے زلہکہ کے ساتھ دس سے زیادہ اور سپاہی نہیں جا سکے نیم زلہکہ کے شفاظت کے خیال سے فوراں اس کافلے میں شامل ہو جانا چاہتا تھا اور گھوڑے کو تیز تیز رفتار پر چلا رہا تھا رات ہو چکی تھی چودویں کا چاند اپنی پوری عابو تاب کے ساتھ کائنات پر سمیر تاروں کا جال بچا رہا تھا نیم پہاڑوں اور میدانوں سے گزر کر ایک سرائی کتہ عبور کر رہا تھا راستے میں ایک عجیب و گریب منظر دے کر اس کے کھون کا ہر کترہ منجمد ہو کر رہ گیا ریت پر چند گھوڑوں اور انسانوں کی لاشے پڑی ہوئی تھی ان میں سے بعض ابھی تک تڑپ رہے تھے نیم نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا تو معلوم ہوا ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں اس نے زلہکہ کے ساتھ روانہ کیا تھا اس وقت نیم کے دل میں سب سے پہلا خیال زلہکہ کا تھا اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا ایک زکمی نوجوان نیم سے پانی مانگ رہا تھا نیم نے جلزی سے گھوڑے پر سے چھاگل کھول کر پانی پلایا وہ اپنے دھڑکتے دل کو ایک ہاتھ سے دبائے کچھ پوچھنے کو تھا کہ زکمی نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنا فرض پورا نہ کر سکے ہم آپ کے حکم کے مطابق اپنی جانیں بچانے کی بجائیں ان کی جان کی حفاظت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ تھے آپ ان کی خبر لیں یہ کہا کر اس نے پھر اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا نیم جلدی سے اس طرف بڑھا چند لاشوں کے درمیان زلہکہ کو دے کر اس کا دل کانپنے لگا کان سائن سائن کرنے لگے وہ مجاہد جو آج تک نازک سے نازک صورتحال کا مقابلہ نہاید کھندہ پہشانی سے کرنے کا عادی تھا یہ حیبتناک منظر دے کر کانپ اٹھا زلہکہ زلہکہ تم زلہکہ میں ابھی کچھ سانس باقی تھے آپ آگئے اس نے نحیف آواز میں کہا نیم نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے زلہکہ کے سر کو سہارہ دے کر اوپر کیا اور پانی پلایا زلہکہ کے سینے میں ایک کھنجر پیوست تھا نیم نے کانپتی ہوئے ہاتھ سے اس کا دستہ پکڑ کر اور اسے کھینج کر باہر نکالنا چاہا لیکن زلہکہ نے ہاتھ کے اشارت سے اسے منع کیا اور کہا اب اسے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ اپنا کام کر چکا ہے اور میں آخری وقت آپ کی اس نشانی سے جدا نہیں ہونا چاہتی نیم نے حران ہو کر کہا میری نشانی ہاں یہ کھنجر آپ کا ہے ظالم چچا مجھے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا تھا میں اپنی ایسی زندگی سے مر جانا بہتر خیال کرتی تھی میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کا دیا ہوا کنجر میرے کام آیا زلہکہ زلہکہ تم نے خود کشی کر لی میں ہر روز کی روحانی موت کی بجائے ایک دن کی جسمانی موت کو بہتر خیال کرتی تھی خدا کے لیے آپ مجھ سے نراز نہ ہوں آخر میں کیا کر سکتی تھی اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا لینا میرے اختیار میں نہ تھا اور اس آخری مایوسی کو جیتے جی برداشت نہ کر سکتی تھی نیم نے کہا زلہکہ میں بے حد شرم سار ہوں لیکن میں مجبور تھا زلہکہ نے نعیم کے چیارے پر ایک محبت بری نگاہ ڈالی اور کہا آپ افسوس نہ کریں قدرت کو یہی منظور تھا اور قدرت سے میں اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھتی تھی میری خوش بقتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری وقت میں آپ مجھے سہارا دیئے ہوئے ہیں زلہکہ نے یہ کہہ کر زیف اور درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لیں نیم نے اس خیال سے کہ یہ ٹم ٹماتا ہو اچراغ بجھ نہ گیا ہو بیتابی کے ساتھ زلہکہ زلہکہ کہہ کر اس کا سر ہلایا زلہکہ نے آنکھیں کھول کر نیم کی طرف دیکھا اور اپنے کچھ گلے پر ہاتھ رکھ کر پانی مانگا نیم نے پانی پلایا کچھ دیر دونوں خاموش رہے اس خاموشی میں نیم کے دل کی دھڑکن تیز اور زلہکہ کے دل کی حرکت کم ہو رہی تھی وہ مرجائی ہوئی نگاہیں اس کے چیرے پر نسار کر رہی تھی اور وہ بے قرار نگاہوں سے اس کے سینے میں چوبی ہوئی کھنجر کی طرف دیکھ رہا تھا بلا کر زلہکہ نے ایک سسکی لے کر نیم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا میں آپ کا گھر جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی میری یہ عرضو پوری نہ ہوئی آپ وہاں جا کر اسے میرا سلام کہیں یہاں تک کہ زلہکہ کھاموش ہو گئی اور پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی اب میں ایک لمبے سفر پر جا رہی ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں میرا جاننے والا کوئی نہ ہوگا جہاں شاید میرے والدین بھی مجھے پیچان نہ سکیں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جبکہ میرے ظالم چچا مجھے اٹھا لائے تھے میں یہ توقع رکھ سکتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں مجھے ایک بار ضرور ملیں گے آخر وہاں کوئی تو ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں میں آپ کو اپنا سمجھتی ہوں لیکن آپ مجھ سے نزدیک بھی ہیں اور دور بھی زلیکہ کے یہ الفاظ نعم کے دل پر اتر گئے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اس نے کہا زلیکہ اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے زلیکہ کا ملول چہرہ خوشی سے چمک اٹھا مایوسی کی تاریکی میں مرجائے پھول میں امید کی روشنی کے تصور نے ترو تازگی پیدا کر دی اس نے بے قرار ہو کر پوچھا بتائی وہ کون سا راستہ ہے زلیکہ میرے آقا کے گلامی قبول کر لو پھر تم اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا میں تیار ہوں لیکن آپ کا آقا مجھے اپنی گلامی میں لے لے گا ہاں وہ بہت رحیم ہے لیکن میں تو چند لمحات کے لیے زندہ ہوں اس بات کے لیے طویل مدت کی ضرورت نہیں زلیکہ کہو کیا کہوں زلیکہ نے آنسو بہاتی وے کہا نعیم نے کلمہ شہدت پڑا اور زلیکہ نے اس کے الفاظ دھرائے زلیکہ نے پھر ایک بار پانی مانگا اور پینے کے بعد کہا میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے نعیم نے کہا یہاں سے چند کو اس کے فاصلے پر ایک چوکی ہے اگر تم گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہو تو میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں چونکہ اس حالت میں تمہارا گھوڑے پر بیٹھنا ناممکن ہے تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دو میں بہت جلد وہاں سے سپائی بلاتا ہوں شاید آس پاس کی بستی سے کوئی طبیب ڈھونڈ لائیں نعیم زلیکہ کا سر زمین پر رکھ کر اٹھنے کو تھا لیکن اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے نعیم کا دامن پکڑ لیا اور روتی ہوئے کہا خدا کے لیے آپ کہیں نہ جائیں آپ واپس آ کر مجھے زندہ نہ پائیں گے میں مرتے وقت آپ کے ہاتھوں کے سہارے سے محروم نہیں ہونا چاہتی نعیم زلیکہ کی اس درد مندانہ درکاس کو رد نہ کر سکا وہ پھر اسی طرح بیٹھ گیا زلیکہ نے تمنان سے آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک بحیث و حرکت پڑی رہی وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھ لیتی رات کے تین پیر گزر چکے تھے صبح کے اثار نمودار ہو رہے تھے زلیکہ کی طاقت جواب دے چکی تھی اس کے تمام ازار ڈھیلے پڑھنے لگے اور سانس اکڑ اکڑ کر آنے لگا زلیکہ نعیم بے قرار ہو کر پکارا زلیکہ نے آخری بار آنکھیں کھولیں اور ایک لمبا سانس لینے کے بعد دائمی نیند کیا گوش میں سو گئی نعیم نے انہ اللہ و انہ علیہ راجون کہہ کر سر جھکا دیا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بے نکلے اور زلیکہ کے چہرے پر گر پڑے زلیکہ کی بے زبانی یہ کہہ رہی تھی اے مقدس ہستی میں تیرے آنسوں کی قیمت ادا کر چکی ہوں نعیم اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور قریب کی چوکی پر پہنچ کر چند سپائیوں کو ساتھ لے آیا قربو جرار کی چند بستیوں کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے نعیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور زلیکہ اور اس کے ساتھیوں کو سپردے کھا کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوا نعیم ایک وسیع سہرہ عبور کر رہا تھا وہ زلیکہ کی موت کا گم سفر کی تکلیفوں اور ترہ ترہ کی پریشانیوں سے ندھال سہو کر آہستہ آہستہ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا اس ویرانے میں کبھی کبھی بھیڑیوں اور گیدڑوں کی آوازیں سنائی دیتی لیکن پھر کھاموشی اپنا رنگ جمع لیتی تھوڑی دیر بعد اوف کے مشرق سے چاند نمودار ہوا تاریکہ کا تلسم ٹوٹنے لگا اور ستاروں کی چمک دھندلی ہونے لگی بڑھتی ہوئی روشنی میں نعیم کو دور دور کے ٹیلے جہاڑیاں اور درخت نظر آنے لگے وہ منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا اسے اپنی بستی کے گردوں نوا کے نکلستانوں کی کفیف سی جلک نظر آ رہی تھی وہ بستی جو اس کے رنگین کھابوں کا مرکز تھی اور جس کی ہر ذرے کے ساتھ اس کے دل کے ٹکڑے پیوست ہو چکے تھے وہ بستی اب اس قدر قریب تھی کہ وہ گھوڑے کو ایک بار سر پر چھوڑ کر وہاں پہنچ سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے تصورات بار بار اس مقام سے کونسو دور زولاکہ کے آخری گھر کی طرف لے جا رہے تھے زولاکہ کی موت کا دردناک منظر بار بار اس کی آنکوں کے سامنے پھیڑ رہا تھا اس کی آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ اس دردناک کہانی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ ساری کائنات مظلومیت کے اس چاکار کی آؤں اور آنسوں سے لبریز ہے گھر کے متعلق بھی اسی ہزاروں تہمات پریشان کر رہے تھے وہ اپنی زندگی کی امیدوں کے مرکز کی طرف جا رہا تھا لیکن اس کے دل میں ایک نوجوان کا سازوک و شوک اور ولولا نام کونہ تھا وہ اپنی گزشتہ زندگی میں گھوڑے پر اس طرح ڈھیلا ہو کر کبھی نہیں بیٹھا تھا وہ کھیالات کی حجوم میں دبا جا رہا تھا اچانک اسے بستی کی طرف سے چند آوازیں سنائی دیں وہ چکنہ ہو کر سننے لگا بستی کی لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھی یرب کے وہ سیدھے سادھے راگ تھے جو اکثر شادی کے موقع پر گائے جاتے تھے نیم کے دل میں دھڑکن تیز ہونے لگی وہ چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جائے لیکن تھوڑی دور اور چلنے کے بعد اس کے اٹھتے والولے سرد ہو کر رہ گئے وہ اس گھر کی چار دیواری کے قریب پہنچ چکا تھا جہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی اور یہ اس کا اپنا گھر تھا کھلے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا لیکن کسی کھیال نے اسے آگے بڑھنے سے روک لیا سین کے اندر مشلے روشن تھی اور بستی کے لوگ کھانا کھانے میں مشغول تھے چند عورتیں مکان کے چھت پر جمع تھی عبداللہ مہمانوں کی آو بھگت میں مشغول تھا وہ دل میں مہمانوں کی اکٹے ہونے کی وڈا سوچنے لگا اچانک اسے خیال ہوا کہ شاید خدا عزرہ کے قسمت کا فیصلہ کر چکا ہے اور اس خیال کے آتے ہی اسے اپنے گھر کی جنت اپنی عرضوں کا مدفن نظر آنے لگی اس نے نیچی اتر کر گھوڑے کا دروازے سے چند قدم دور ایک درخت کے ساتھ بان دیا اور سائے میں کھڑا ہو گیا بستی کا ایک لڑکا گھر سے بھاگ کر باہر نکلا نیم نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور پوچھا یہ کیسی دعوت ہے لڑکا نے سیم کر نیم کی طرف دیکھا لیکن ایک تو درخت کا سایا تھا اور دوسرا نیم کا نصف چیرہ خود میں چھپا ہوا تھا وہ پہچان نہ سکا اس نے جواب دیا یہاں شادی ہے کس کی؟ عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے آپ شاید آج نبی ہیں چلیئے آپ بھی دعوت میں شریک ہوں لڑکا یہ کہہ کر بھاگنے کو تاک نیم نے پھر اس سے بازو سے پکڑ کر ٹھہرا لیا لڑکا نے پریشان ہو کر کہا مجھے چھوڑیے میں قاضی کو بلانے جا رہا ہوں اگرچہ نیم کا دل اس سوال کا جواب دے چکا تھا لیکن محبت نے ناکامی اور مایوسی کا آخری منظر دیکھنے کے باوجود امید کا سہارا نہ چھوڑا اور اس نے کامپتی ہوئی آواز میں پوچھا عبداللہ کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے عزرہ کے ساتھ لڑکے نے جواب دیا عبداللہ کی والدہ کیسی ہے نیم نے اپنے خوشک گلے پر ہاتھ رکھتی ہوئے پوچھا عبداللہ کی والدہ انہیں تفوت ہوئے بھی تین چار مہینے ہو گئے یہ کہہ کر لڑکا بھاگ گیا نیم درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا امی امی کہہ کر چند سسکیاں لیں آنکھوں میں آنسوں کا ایک دریاں امد آیا تھوڑی دیر بعد اسے وہی لڑکا اور قاضی اندر جاتی ہوئے دکھائی دیئے دل میں دو مختلف آرزویں پیدا ہوئیں ایک یہ تھی کہ اب بھی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے اگر چاہے تو عزرہ تجھ سے دور نہیں اگر عبداللہ کو تیرے زندہ واپس آنے کا حال معلوم ہو جائے تو اب بھی وہ تیرے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو عباد کرنے کے لیے اپنی زندگی کے تمام راتیں باکشی قربان کر دے گا ابھی وقت ہے دوسری آواز یہ تھی کہ اب تیرے احسار اور صبر کا امتیان ہے عزرہ کے ساتھ تیرے بھائی کی محبت کم نہیں اور قدرت کو یہی منظور ہے کہ عزرہ اور عبداللہ اکٹھے رہیں جانسار بھائی تجھ پر اپنی خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا لیکن یہ زیارتی ہوگی اب اگر تُو نے عبداللہ سے قربانی کا مطالبہ کیا تو تیرا ضمیر کبھی مطمئن نہ ہوگا وہ تجھے سند تک تلاش کرتا پھرا اور اب شاید تیرے زندہ واپس آ جانے سے مایوس ہو کر عزرہ سے شادی کر رہا ہے تُو بہادر ہے مجاہد ہے زبست سے کام لے عزرہ کی فکر مت کر وقت آہستہ آہستہ اس کے دل سے تمہارے نقش مٹا دے گا آ کر تجھ میں کون سی ایسی خوبیہ جو عبداللہ میں نہیں ضمیر کی دوسری آواز نعیم کو کسی حد تک بھلی معلوم ہوئی اس نے محسوس کیا کہ ایک ناقابل برداش بورڈ اس کے دل سے اتر رہا ہے چند لمحات میں نعیم کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی جس وقت گھر میں عبداللہ اور عزرہ کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا نعیم گھر سے بائر درکت کے نیچے سرباسجود یہ دعا مانگ رہا تھا اے کائنات کے مالک اس شادی میں برکت دے عزرہ اور عبداللہ تمام عمر خوش رہیں اور ایک دوسرے پر دل و جان سے نسال رہیں اے مالکی حقیقی میرے حصے کی تمام خوشی ان کو عطا کر دے نعیم بہت دیر تک سرباسجود پڑا رہا اٹھا تو معلوم ہوا گھر سے تمام ایمان جا چکی ہیں جی میں آیا کہ بھائی کو جا کر مبارک بات دے لیکن ایک اور خیال آیا اور آگے بڑھنے کی جررت نہ ہوئی اس نے سوچا بے شک بھائی مجھے دے کر خوش ہوگا لیکن شاید اسے ندامت بھی ہو اور عزرہ پر تو یہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میں زندہ ہوں وہ صبر و قرار جو عطا نے میری واپسی سے مایوس ہو کر حاصل کیا ہوگا جاتا رہے گا اگر انہوں نے یہ سمجھ کر شادی کی ہے کہ میں مر چکا ہوں تو ان کی تمام زندگی بے قیف ہو جائے گی وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوں گے عزرہ کے پرانے زکھم تازہ ہو جائیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں ان سے دور رہوں زمین نے ان خیالات کی تائید کی ایک لمحہ کے اندر اندر مجاہد کے خیال نے عظم اور عظم نے یقین کی صورتحال اختیار کر لی نعیم نے واپس مرنے سے پہلے چند قدم گھر کی طرف اٹھائے اور پھاٹک کے قریب ہو کر اپنی امیدوں کے آخری مدفن کی طرف حسرت بری نگائیں ڈالیں وہ واپس ہونے کو تھا کہ سین میں کسی کے پاؤں کی آٹھ نے اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لی عبداللہ اور عزرہ ایک کمرے سے نکلے اور سین میں آ کھڑے ہوئے اس نے چاہا کہ مو پھیر لے لیکن یہ دیکھ کر عبداللہ اب شادی کے لباس کی بجائے زرہ بکتر پینے ہوئے ہیں اور عزرہ اس کی کمر میں تلوار باندھ رہی ہے وہ قدری حیران ہوا اور دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اس نے فوراں تار لیا کہ عبداللہ جہاد پر رخصت ہو رہا ہے نعیم زیادہ حیران بھی نہ ہوا اسے اپنے بھائی سے یہی توقع تھی عبداللہ اتھیار پین کر اسطبل کی طرف گیا اور وہاں سے گوڑا ساتھ لیے پھر عزرہ کے پاس آ کھڑا ہوا عزرہ تم گمگین تو نہیں عبداللہ نے اس کی طرف مسکراتی و دیکھ کر پوچھا نہیں عزرہ نے سر ہلاتی و جواب دیا میں تو چاہتی ہوں کہ میں بھی اس طرح زرہ پین کر میدان میں جاؤں عزرہ میں جانتا ہوں کہ تم بہادر ہو لیکن آج میں تمہیں سارا دن دیکھتا رہا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں ابھی تک ایک بوڑھ ہے جسے تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو لیکن میں جانتا ہوں نعیم کوئی بھولنے والی ہستی نہیں عزرہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی طرف لوٹ جائیں گے اگر زندہ ہوتا تو ضرور واپس آتا یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مجھے کم عزیز تھا اگر آج بھی میری جان تک کی قربانی اسے واپس لا سکے تو میں خوشی سے جان پر کھیل جاؤں گا کاش تم سوچو کہ تمہاری طرح میں بھی اس دنیا میں اکیلا ہوں والدہ اور نعیم کے داگے مفارقت دے جانے کے بعد میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہم اگر کوشش کریں تو ایک دوسرے کو خوش رکھ سکتے ہیں عزرہ نے جواب دیا میں کوشش کروں گی میرے متعلق زیادہ فکر نہ کرنا کیونکہ اب سپین میں مجھے کسی خطرناک مہم پر نہیں جانا پڑے گا وہ ملک تقریباً فتح ہو چکا ہے چاند علاقے باقی ہیں اور ان میں مقابلے کی طاقت نہیں میں بہت جلد آؤں گا اور تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا مجھے زیادہ سے زیادہ چھے ماہ لگیں گے عبداللہ خدا حافظ کیا کر گھوڑے پر سوار ہوا نعیم اسے باہر نکلتے دیکھ کر دروازے سے چاند قدم کے فاصلے پر ایک خجور کی آڑ میں کھڑا ہو گیا دروازے سے باہر نکل کر عبداللہ نے ایک بار عزرہ کو مڑ کر دیکھا اور پھر گھوڑے کو ایڈی لگا دی صبح کے اثار نمودار ہو رہے تھے عبداللہ گھوڑا بگائی جا رہا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی مڑ کر دیکھا ایک سوار اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے عبداللہ گھوڑا روک کر اپنے پیچھے آنے والے سوار کو گھوڑ سے دیکھنے لگا پیچھے آنے والے سوار اپنا چرہ خود میں چھپائی ہوئے تھا عبداللہ کو اس کے متعلق تشویش ہوئی اور اس نے پنیہات کے اشارت سے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے عبداللہ کے اشارت کی کوئی پرواہ نہ کی اور بادستور گھوڑا دڑاتا ہوا آگے نکل گیا عبداللہ کو اور بھی تشویش ہوئی اور اس نے اپنا گھوڑا اس کے تاکو میں چھوڑ دیا عبداللہ کا گھوڑا تازہ دن تھا اس لیے دوسرا شخص جو بظاہر ایک شاہ سوار معلوم ہوتا تھا عبداللہ نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا نیزہ بلند کیا اور کہا اگر تم دوست ہو تو ٹھہرو اگر دشمن ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ دوسرے سوار نے اپنا گھوڑا روک لیا مجھے معاف کی جئے عبداللہ نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں میرا ایک بھائی بلکل آپ کی طرح گھوڑے پر بیٹھا کرتا تھا اور گھوڑے کی باغ بھی بلکل آپ کی طرح پکڑا کرتا تھا اس کا قد و قامت بھی بلکل آپ جیسا تھا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں سوار کھاموش رہا آپ بولنا نہیں چاہتے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے آپ نہیں بتائیں گے سوار پھر کھاموش رہا میں آپ کی شکل دیکھ سکتا ہوں سنتے نہیں آپ سوار اس پر بھی کھاموش رہا معاف کیڑیے اگر آپ کسی صدمے کی وڑا سے بولنا نہیں چاہتے تو آپ کو کم از کم اپنی شکل دکھانے میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کسی ملک کے جاسوس ہیں تو بھی میں آپ کو دیکھے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا عبداللہ نے یہ کہہ کر اپنا گھوڑا عجنبی کے گھوڑے کے قریب کیا اور اچانک نیزے کی نوک سے عجنبی کا خود اتار دیا عجنبی کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی عبداللہ نے بے اکتیار ایک ہلکی سی چیک کے ساتھ نیم نیم کہا نیم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے